بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریمون صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ پہلا ہمارا اپتدائی پروگرام وہ ہو چکا جس میں ہم نے یہ بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اللہ والشریف کو اس دنیا میں تشریف لائے اور صبح و صادق کا وقت تھا اندھیرہ جو ہے جا رہا تھا اور صبح تلو ہو رہی تھی اور پیر مبارک کا دن تھا تو اب مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وقت ویلادت جو موضوعات ہوئے اس کے حوالے سے گفتو کریں گے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدیں ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب میں میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لائے تو مجھے ایسے محسوس ہوئے میرے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے اور میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگا ہوا ہے اور ایک جھنڈا جو ہے مگری میں لگا ہے اور ایک جھنڈا جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ ناہ بریدہ تھے آپ خطنا شدہ تھے اور کسی قسم کی ناپاکی آپ کے ساتھ نہیں لگی تھی جیسے عام طور پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ خون وغیرہ لگا ہوتا ہے اس قسم کی بالکل کسی قسم کی کوئی ناپاکی آپ کے ساتھ نہیں تھی اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہر بچہ ہی جو ہے وہ رو کے پیدا ہوتا ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے اور جب پیدا ہوئے تو سجدے میں گر گئے اور جو ہے جو سیرت نگار ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ وہ ہلتے ہوئے دیکھے تو وہ سننے کی کوشش کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ میری امت میرے حوالے کر دے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو تب بھی امت کا خیال اور ہر لمحہ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں خیار رہا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے میرے امت کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں اس کی شفاعت کروں اور تو اسے بخش دے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا ہمیشہ درد رہا اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جو عالمی سطح پر جو واقعات ہوئے ان کے بارے میں صیرت نگار کہتے ہیں کہ شاہ ایران کسرا جو تھا اس کے محل کے چودہ کنگرے تھے وہ کہ وہ تمام کے تمام اس وقت اچانک ہی گر پڑے اور جو تھا اس کا جو آتش قدہ تھا جو ہزاروں سال سے جو تھا نا کبھی بھجا نہیں تھا وہ ایک دم بھج گیا وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرہ ہوا اور آپ کے دادا عبد المطلب ان کا بیان یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کے قریب موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے طرف جو ہے جھکا ہوا ہے تو اس طرح کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پر اس قسم کے واقعات ہوئے اور جو خوشی کا علم بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب جو ہے آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی جو تھی والدہ کو مبارک بات دینے کے لیے نیک ہستیاں زمین پر اتریں ان میں حضرت امہ ہوا حضرت آسیہ حضرت مریم علیہ السلام سلام علیہ وہ اتریں اور انہوں نے مبارک باتیں دیں اور اس طریقے سے فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک باتیں دیں اور بڑا ہی خوشی کا سمادہ لیکن ایک شخص بہت زیادہ پریشان تھا وہ شیطان تھا جب وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا تو اس کے چیلے جو ہے فوری طور پر اس کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابلیس یہ تو کیا کہا رہا ہے تو وہ شیطانوں کا سرڈار ابلیس جو تھا بولا کہ آج ان کی آمد ہو گئی ہے کہ جن کے آنے سے گناہگاروں کی بخشش ہوگی وہ شفاعت کریں گے تو گناہگار بخش دیے جائیں گے وہ جو ہیں گناہگار جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دیا گا آج وہ ہسی تشیر لے آئے ہیں تو لہٰذا میں جو ہوں یہ میرے آج رونے کا گریہ زاری کا دن ہے تو وہ خوب رو رہا تھا اور گریہ زاری کر رہا تھا کہ ہائے میری محنت جو تھی برباد ہو گئی میں جہوں لوگوں کو گناہوں کی طرف لگاؤں گا میرے چیلے جو ہیں وہ لوگوں کو گناہوں کی طرف لگائیں گے اور لوگ جب گناہوں کی طرف لگیں گے تو پھر جو ہے جب ان کو سمجھایا جائے گا انہیں بتایا جائے گا اور وہ جو ہیں انہیں محسوس ہوگا کہ ہم غلط کام کر رہے تھے پھر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور جب وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور قبول کرنے کے بعد ان کے پچھلے گناہوں بخش دیے جائیں گے اور وہ نئے سرے سے پھر جو ہے ان کے اعمال کا سلسلہ جاریوں ساری ہوگا لیکن ہائے افسوس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت آج گناہوں میں ملوث ہو گئی آج جو ہے ہمارا جو ہے کوئی بھی شاز و ناظری اللہ تعالیٰ نے جس کو محفوظ رکھا ہے محفوظ رکھا ہے ورنہ چھوٹے سے لے کے بڑا تک جو ہے دھوکہ دہی میں اور غلط کاؤں میں ملوث نظر آتا ہے اور یہ اس وقت دنیا جو ہے بلکل جو ہے بد کرداری کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے اور جو ہے بلکل ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کوئی کسی کا والی و وارس نہیں ہو رہا اور ایک چھینہ جھپٹی کا عالم ہے ایک دوسرے بھگ درگ سی مچی ہوئی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسے چھین کر اپنا پیٹ بھر لوں اور دوسرا بے شک بھوکا مرتا ہے تو مرتا رہے یعنی حالات اس قدر ہمارے یہاں کے خراب ہو چکے ہیں اور مسلمان جو ہیں اس وقت جس تنظلی اور اخلاقی پسمانگی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں تو اے مسلمانوں ذرا گھوڑ تو کرو کہ تم کس کی امت ہو تم کس کے نقشے قدم پر چاہ رہے ہو تم تو بالکل شیطان جو چاہتا تھا تم تو اس کے جو حدف پر چاہ رہے ہو تم تو بالکل جس طریقے سے اس نے اپنے چیلوں کو تمہارے طرف لگایا ہوا ہے تم تو اس طرف چلے جا رہے ہو جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے تمہیں پکار پکار کر بڑھا رہی ہے کہ اے میرے امتیوں میری طرف آؤ میری رحمت کی طرف آؤ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے تم جو ہے تم جو میری طرف پلٹو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ماف کرے گا اور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا تو تم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نیکی کی طرف لے کر آؤ اور شیطان کے رستے پہ نہ چلو تو آج امت جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے کی بجائے وہ شیطان کے رستے پہ چاہ رہی ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیطان جو ہے اس کو ہر وقت پریشان رہنا چاہیے کہ یہ جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس طرح کے نیک کام کرنے لگ گئی ہے میں جو پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کو برائی کی طرف لے کر جاؤں لیکن برائی کی طرف جانے کی بجائے نیکی کی طرف آ رہی ہے تو یہ تو اس کے لیے جو پریشانی کا ہمیں بائس بننا چاہیے کہ ہم اسے پریشان رکھیں لیکن ہائی افسوس ہائی افسوس کہ ہم اسے جو ہے خوش کر رہے ہیں شیطان خوش ہو رہا ہے جو ہے گناہوں کی طرف جو ہے چل چل کر جا رہے ہیں یہ جو ہے بائس افسوس ہے ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور یہ مائی ملادت میں علم کرام جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ولادت کا ذکر کرتے ہیں آپ کے موزات کا ذکر کرتے ہیں آپ کی صیرت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سچے پکے امتی بنیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم سے توقع رکھتے ہیں ہم اس توقعات پر پورا ہوتا رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز ناظرین جو ہمارا اگلا پروگرام جو ہے جو بیان ہوگا وہ جو ہے مزید آگے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے جوانی کی طرف جو آپ کا سفر ہوا اس کے حوالے سے ہم جویں بات کریں گے تو آپ جو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز علم کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا اور آپ جو ہیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر ضرور کریں گے کیونکہ یہ ایسی باتیں جب آپ لوگوں تک پوچھائیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گی تو آپ کو ان باتوں کو آگے ضرور پوچھائیں چاہیے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا چاہیے اپنے کمنٹس بھی دینے چاہیے تاکہ ہم جب بہتر سے بہتر انداز سے اپنے بیان کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور مزید اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی ہے اس کو جو ہے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حمی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ